پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لڑک پنگو دیکھوں نہیں نہیں ابھی گود میں بچے ہیں تو وہ دنیا سے رخصت ہوتے چلے جاتے ہیں یہ اولاد کی قربانی کس لئے دے رہے ہیں اس لئے کہ اس قربانی کے خون سے اس دین کی آبیاری ہو رہی ہے اس دین کو نشنوا اور قوت و تقوید میں دی جا رہی ہے اس لئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اولاد کی قربانی دیتے چلے آ رہے ہیں حدیث میں آتا ہے ابراہیم آپ کی گود میں ہیں آپ کی آنسوں سے جاری آنکھوں سے آنسوں جاری ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا دل فگار ہے میری آنکھیں عشقبار ہیں میرا دل غمزدہ ہے میری آنکھوں سے ابراہیم آنسوں بہ رہے ہیں اور ہم تیری جدائی اور فرقت میں بڑے غمزدہ ہیں لیکن میں اپنے اللہ کے منچہ پر اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں تو آپ اپنی ولاد کی زندگی تو مانگ سکتے تھے لیکن نہیں اس دین کی آبیاری چونکہ قربانیوں سے ہوتی چلی آتی ہے تو خاموشی سے خدا کے سفرد کر دیا پھر نوازوں کی قربانی حضرت امام حسین امام حسین رضی اللہ تعالی کی قربانی کا سارا منظر انکشاف میں اللہ نے خود پہلے سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا لیا اور آپ نے اس قربانی کو قبول کر لیا کہ کربلا کے اندر کیسے نوازے کا خون بہے گا کیسے میرے اہلِ بیعت کا خون بہے گا کیسے ظلم کی داستان جو دھرائی جائے گی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا نہ کی اے رب زجلال میری اولاد تو کوئی نہ ہوئی میری نر اولاد تو کوئی نہ ہوئی میرے نوازے ہیں یہ میرے بیٹے میری اولادیں ہیں اور یہ حسین کی شان تو یہ ہے آنا منہ حسین والحسین منی حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں یہ تو میرا لخت جگر ہے اے اللہ اس کو زندگی عطا کر دے اس کی حفاظت کر لے یہ کربلا کے میدان میں اس کا خون رولا نہ جائے نہیں اس لیے کہ یہ دل پہ پتھر اس لیے رکھے کہ اس دین کی آبیاری قربانی سے ہو رہی تھی لہذا آپ نے یہ سوال نہ کیا اور امام حسین کی اس قربانی کو بمنظور کر لیا تو دیکھو یہ قربانی انبیاء کے اولادوں سے چلی آتی یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا اب آپ کی امت کو قربانیاں دینی تھی آپ کے خلفاء کو قربانیاں دینی تھی آپ کے متبہین کو قربانیاں دینی تھی اور قربانیوں کے سسلہ جاری ہو گیا اور انہی قربانیوں میں سے ایک عجیب و غریب قربانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربانی موسیقی